مہارا جی کے شریع جرنو میں میرا نمن سر میں اپنے پروفیشن میں جیسے بھی کام کرتا ہوں پوری مانداریزی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جیسے کہ منوشی کی جگیاسہ ہمیشہ رہتی ہے کہ میرا فیوچر کیا ہونے والا ہے آج کی جتنی پرواہ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ پرواہ اس کو رہتی ہے کہ میرے بھوشو میں مجھے کیا ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے میرے بچے کیسے ہوں گے اس دشاہ میں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور یہ سوچتے ہیں کہ ایسٹرولوجی سے مجھے سمادھان مل جائے گا اور شاید میری دشاہ اچھی چل رہی ہے میری دشاہ خراب چل رہی ہے جین دھرم یا آپ پرسنلی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کی ورنی ہے اور دیوتاؤں نے ہمارے لیے ایک مارگ پرشست کیا ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے سوال کا دو انسہ ہے سب سے پہلی بات آپ نے کی کی بھویشی کی چینتہ رتی میں تو آپ کی بھاسہ میں آپ سے یہی کہوں گا جس کا نیویش اچھا ہے اس کا بھویش ہمیسا اچھا ہوتا ہے سمجھ گیا ہے ہم اچھا نیویش کریں آپ پونجی کے نیویش کی باتیں سکھاتے ہو ہم پنجی کے نیویش کی بات کرتے ہیں اگر ہم نے اچھے سے پنجی کا نیویش کیا ہے تو ہمارا فیوچر بہت برائیٹ ہے اس میں کوئی سنسے کرنے کی بات نہیں ہمیں اس کا پیاس کرنا چاہیے دوسری بات جو آپ نے کی ایشترالوجی کے سندر میں میں ایک ہی واقعے میں آپ کی بات کا اتر دینا چاہوں گا کچھ لوگ بار بار کسی پومیشت کے آگے اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں میں اتنا ہی کہتا ہوں بھاگ ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے بھاگ ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اس لئے اس کو لے کر کے بہت زیادہ بیچار نہیں کرنا چاہیے جو تیسی کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جن کا آتن بشواس کمجور ہوتا ہے اور جو اند بشواسوں میں فستے ہیں ایک چور اپنا بھائی سے پوچھے گا تو کیا ہوگا حوالات اور کیا ہوگا اگر میں اچھا کرم کروں گا تو مجھے اچھا پرنام ملے گا اور ہمیں تو ادھات میں نشتہ ہونا چاہیے میرا کام ہے نشتہ پوروک امانداری سے کرم کرنا فل جو ملے پربوی اچھا مان کر کے سویکار کر لینا اچھا ہے تو اور برا ہے تو اور جو تھی کیا میرے بھاگ کو شدھارے گا بہت سے بہت وہ بتا سکتا ہے کہ تمہاری امک دسہ آنے والی ہے اور اس سمیں کے بعد دسہ بدلنے والی لیکن خود کی دسہ بھی وہ دیکھ لیں آپ کو بتاؤں جب اہا جندگی پتر کا نکلنی شروع ہوئی تھی آپ کے بھوپال سے نکلتی میرے خیال سے دوہجار دو کی بات ہے اس کا ایک انکھ نکلا تھا جوتی سنکھ اس میں الور کے جو راجہ تھے ان کے سندر میں ایک بات کہی گئی کہ اس سمیں انگریج لوگ کے اپادی دیتے تھے ایمپائر آف انڈیا تو کسی نے بتایا کہ ایک بومبئی کا بہت بڑا جوتسی ہے وہ بتا دے گا کہ آپ کو یہ اپادی ملے گی کی نہیں پتہ نہیں راجہ کو کیا سجھیں اسے بومبئی سے بلایا گیا اسپیشل سیلون سے آیا اور اس وقتی کا ہزار روپیہ پرڈے کا شارج تھا اس جمعانے میں وہ بھی سنا راج کی اتھیتی بن کر آیا ہوں اسپیشل سیلون سے آیا ہے اسٹیشل پر ایک بھی آدمی لینے کے لینے گیا ہے جب وہ آیا راج دربار میں اکیلا آیا اپنا پرچے دیا کہ میں ممبئی سے آیا ہوں یہ میرا نام ہے میں جوتشی ہوں بولے ٹھیک ہے جوتشی یہاں کیوں آئے بولے آپ کا پھلت بتانے کے لئے آپ کا بھوش بتانے کے لئے راجہ ایک دم چھپ دھو اٹھا مجھے کسی بھوش کو جاننے کی کوئی چھانی ہے جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا ایک مہنے تک راجہ نے اس کی کوئی خوچ خبر نہیں دی مہنے بھر جیل میں رہا اور بعد میں ایک دل راجہ جب تحلتے ہوئے ادھر گیا تو وہ مل گیا پوچھا آپ یہاں کی سب راج میں آئے بولے مجھے پتا نہیں بولے آئے کیوں تھے بولے آپ کا بھوش بتانے کے لئے آئے تھا پر مجھے جیل میں بھیج دیا گیا راجہ نے کہا بھئیہ میرا بھوش بتانے تم آئے خود کا بھوش کیوں نہیں دیکھ کیا ہے کہ مجھے جیل ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں یہ گھٹنا جوتش کے سندر میں سمجھنے کے لئے بہت اچھی